تذکیہ جو ہے یہ عمل پہم ہے مسلسل عمل ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی لمحے میں اپنے آپ سے غافل ہو جائیں جیسے آپ کسی کے سامنے جب جاتے ہیں کسی مہمان کے سامنے تو آپ اپنی ہر حرکت کے بارے میں کوشیس ہوتے ہیں تو مہمان کو آپ عزت دیتے ہیں تو اللہ سے بڑھگر کون اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے ہم ہر وقت اللہ کی نگاہوں میں تو ہیں اس لئے ہر وقت اپنی طرح توجہ رکھنے کوئی بات احسینہ ہو جائے کوئی نظر احسینہ پڑے کوئی بات احسینہ سنیں کیونکہ لوگوں کے درمیان تو بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں تنہائیوں کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے جب کوئی سامنے نہیں ہوتا تو رب تو سامنے ہوتا ہے تو یاد رکھئے گا یہ جو رب کی نظروں کا شعور ہے نا اور رب کو اپنے سامنے امیجن کرنے کا معاملہ ہے یہی زندگی کو پاک کرنے والا ہے قلعہ اللہ کی میں آتا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو باغ ہیں یعنی اس کو باغوں کی سرزمین میں بسایا جائے گا تو ڈرتا وہ ہے جو امیجن کرتا ہے تو یہ تخلیقی اسلوب ہے نا کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے محسوس کریں اپنے رب کو اپنے سامنے محسوس کریں اور اپنے رب کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کریں یہی عمل کی کوالٹی کو بڑھانے کے لئے بہتر بنانے کے لئے آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر